ویلکم ٹو پرو ٹیپس پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب نیرہ جی کیسے رہے نمبر اور کیا ایسے نمبر ہیں کہ یہ پل بیک دے سکیں اس سٹاک کو یہ تو آپ چارٹ میں دیکھ کے بتائیے گا نمبر میں بتا جاتا ہوں یہاں بھی ایسٹیمیٹ سے کم ہے ڈالر ریونیو 4.6% کی گروہت کا انمان تھا 3.15% بڑھا ہے کانسٹین کرنسی 5% کا ایکسپیکٹیشن تھا 3.6% بڑھا ہے مارجن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان لائن 17.3% پہ بنے ہوئے یہاں پہ تو آپ اس کو ایک لینک سے باقی سارے ایکسپیکٹیشن سے نیچے آئے ہیں آئی ٹی میں اس طرح نمبر آنا بڑا انٹریسنگ یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ نتیجے جو ہیں باجار کو جو آپ کو دیکھیں گے لیکن ایبٹا میں تقریق گراوٹ ہے 497 کروڑ چوتھی تیماہی پچھلے سال کی اس سے گھٹ کے اب یہ 163 کروڑ رہ گیا ہے مارجن 32 سے گھٹ کے 9% پرائیس ہائیگ لیا ہی نہیں کیا انہوں نے ڈومیسٹک میں پرائیس ہائیگ لینے کے باب جو بھی کاؤس پاساؤں نہیں ہوئی ہے یہ جنگل سٹیل کے مینجمنٹ نے کلیر بتایا تھا یہ تو بہت چندہ کی بات ہے منافع 340 کروڑ سے گھٹ کے 60 کروڑ تو یہ نتیجے مطلب نہیں اتنے ہاں پہ بیٹر دیکھنا ہے میں لگتا ہے کہ ایک اور نتیجہ آئے پی سی بیل جو فلپس کارپن بلیک کندیا نام ہے اس کے نتیجے انٹریسنگ آپ دیکھیں پہلے ہم آپ کو کوارٹر اور کوارٹر بتایا تھے کوارٹر اور کوارٹر نمبر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ریونیوز میں 5.5% کی گروہ دیکھنے کو ملے گی لیکن پروفٹ میں 21% کی کمزوری ہے جو 111 کروڑ سے گھٹ کے 88 کروڑ پہ آگیا ہے اگر اسی نمبر کو ہم سال در سال کمپیر کریں تو ریونیوز میں 40% کی گروہ ہے پروفٹ میں 30% کی گروہ ہے جو ہم لوگ لگاتار بات کر رہے ہیں کہ انپوٹ کاؤسٹ کروڑ اس کے ڈیریویٹیوز وہ پاس آن نہیں ہو رہی ہے کمپنی بردارس کریں اس لئے ریونیو تو بڑا لے جا رہے ہیں پروفٹ نیچے ہے لیکن اگر آپ پورے سال کا نتیجہ دیکھیں تو نمبر آپ کو اچھا لیکن ہے کہ ریونیوز 67% گروہ کیا ہے یعنی وولیوم تلڑا جنوریٹ کر رہا ہے اور پروفٹ میں بھی 35% کی گروہ ہے تو اگر آپ پچھلے دو کورٹر یعنی FY22 کی پہلے دو کورٹر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بیٹر دیکھیں گے لیکن لازک دو کورٹر میں برا ہوا ہے اسی لئے پی سی بیل کے نتیجے آپ کو کورٹر ان کورٹر اور آؤٹلک کے ساتھ مجھے بہت اچھا نہیں لگ رہے ہیں اس کے لئے کچھ خبر ہے مہندے لائیف اسپیسز میں 102 کروڑ کا ایک آئیٹی کا نوٹس ان کے اوپر چسپا کیا گیا ہے چنہی میں ان کا ایک بڑا ورلڈ پروجیکٹ بن رہا ہے جس کو لے کر کے آئیٹی بھاگنے ایک نوٹس دیا جس میں 42-43 کلوڑ کی پینلٹی باقی پرنسپل ہے اسکورٹس اپنے ٹریکٹرز کے دام آج سے بڑھانا شروع کر دے گا NBFC جو تمام نون بینکنگ فیننس کمپنیز ہیں ان کے لئے RBI نے کر ایک بڑا فریمورک سامنے رکھا جس میں آپ کتنا ایکسپوزر ایک کمپنی کو دے سکتے ہیں تو 20% کی کیپ کی گئی ہے کسی ایک کمپنی کے لئے بورڈ کے اپروولز چاہیے جو ایڈیشنل 5% ایکسپوزر اگر آپ کو چاہیے تو اس طرقے کے بہت سارے رسٹکشنز لگایا گیا ہیں کسی انفرا کمپنی کو آپ کو دینا تو آپ کس طرقے سرول بنائیں گے مجھے لگتا کہ تھوڑا سا یہ اس سیکٹر پہ بھی آپ کو نظر رکھنی چاہیے ریلائنس انڈسٹریز پہ دہا نکھیے گا ریلائنس میں دو خبریں ہیں ایک تو انہوں نے عبو جانی اور سندیب خوصلہ کا جو برینڈ جو ان کے ڈیزائنر کپڑے ہوتے ہیں ان کی کمپنی میں 51% کا سٹیک لی ہے جو کی مجھارٹی سٹیک ہے تو اب آپ اس کو ریلائنس کے برینڈ میں مانکی چلیے دوسری خبر جیو فائبر کی طرف سے ہے انہوں نے ایک نیا پلان لانچ کیا زیرو انٹری کاؤسٹ والا ہے جس میں سیٹ ٹاپ باکس انٹرنیٹ ہوم گیٹوے اور انسٹالی